پاکستان تحریک انصاف کے چیمن عمران خان نے کہا ہے کہ تیبہ تشدد کیس زیادہ اہم ہے سپریم کورٹ نے معاملے کا نوٹس لے کر بہت اچھا کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیمن عمران خان پانامہ کیس کی سمات کے لیے سپریم کورٹ میں آئے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تیبہ تشدد کیس کے حوالے سے کہا کہ بچی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ٹیپ جسٹس نے بہت اچھا کیا جو خود کیس سن رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے سب کو طلب کر کے بہت اچھا کیا چیمن پی ٹی آئی نے کہا کہ تیبہ تشدد کیس زیادہ اہم ہے اور تمام کیسز میں انصاف ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ پانامہ کیس میں بھی نئے ثبوت سامنے آئیں گے بولیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ہم قبر سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ بھاولپور میں ڈیپیٹی کمیشنر احتشام انور اور ڈی پیو اشفاق خان کی ہسپتال آمد لوڈرہ حادثے میں زخمی ہونے والے بچوں کی آیادت کی گئی ہسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فرہم کرنے کی ہدایات بھی اچھاری کر دی گئی ہیں اہم قبر ہے ڈیپیٹی کمیشنر احتشام انور اور ڈی پیو اشفاق خان کی ہسپتال آمد اسی کی تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نوائندے نادر بخاری سے جی نادر جی بلکولہ آئی صبح سویرین لوڈرہ ٹرین حادثے کے نتیجے میں شدید رکھنی ہونے والے چھے بچوں کو بہاول پروکٹوریا ہسپتال لائے گیا تھا جن میں سے سال سالہ سکلین، چھ سالہ ریت، آٹھ سالہ یوسف، چھ سالہ سلمان اور ارسلان گیارہ سال شامل تھے چھے سالہ مریم کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی تھی جہاں بھی ابھی بتایا گیا ہے کہ چھے سالہ سلمان کی بھی ڈیتھ ہو گیا ہے یہ اطلاع ملتے ہی ڈیپٹی کمیشنر بہاول پور ڈاکٹر احتشام انور اور ڈیپٹیو بہاول پور اشفاق خان فوری طور پر وکٹوریا ہسپتال پہنچ گیا ہے انہوں نے زخمی ہونے والے بچوں کی عیادت کی ہے اور ہسپتال انتظامیوں کو زخمیوں کو بہترین تھی سہولیت سلام کر لے کی ہدایت جاری کی ہیں بہت شکریہ نادر بخاری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈیپٹی کمیشنر احتشام انور اور ڈیپٹیو اشفاق خان کی ہسپتال آمد لو درہ حادثے میں زخمی ہونے والے بچوں کی عیادت کی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لو درہ کے قریب جلال پور ریلوے پھاٹک پر سکول رکشا ٹرین کی زد میں آ گیا جس کے نتیجے میں ساتھ طلبہ سمیت آٹھ افراد جام بہاک اور متعدد زخمی ہو گئے جنہیں طبعی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے محکمہ ریلوے کی غفلت اور رکشا ڈرائیوروں کی جلد بازی نے متعدد ماں کی گوت کو اجار دیا ہے لو درہ کے قریب جلال پور ریلوے پھاٹک پر دو رکشے ٹرین کی زد میں آ گئے جس کے نتیجے میں سات طلبہ سمیت آٹھ افراد جام بہاک اور متعدد زخمی ہو گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق سکول کے بچوں سے بھرے دو رکشے جلال پور روڈ پر ریلوے پھاٹک سے گزر رہے تھے کہ ہزارہ ایکسپریس کی زد میں آ گئے اور چھے بچے موقع پر ہی جا بہاک ہو گئے جبکہ ایک دال بیلم اور رکشا ڈرائیور نے ہسپتال میں دم دوڑا ہسپتال ذرائع کے مطابق زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے جنہیں طبیع امداد دی جا رہی ہے اس موقع پر جب لواہکین جائے وقوع پر پہنچے تو اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ کر دھاڑے مار کر روتے رہے دوسری جانب ریلوے ترجمان نے بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثہ پھاٹک کھلا ہونے کی وجہ سے پیش آیا تاہم واقعی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ پھاٹک کھلا ہونے کی وجہ سے پیش آیا ریلوے ٹریک سے ہزارہ ایکسپریس گزر رہی تھی جس نے رکشے کو کچل دیا لودرہ میں ہونے والی اندھوناک ٹرین حادثے کی ابتدائی ریپورٹ سامنے آگئی ریپورٹ کی مطابق ٹرین رائیور اور گیٹ کیپر کو کسور وار قرار دے دیا ہے وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق نے ٹرین حادثے میں طالب علموں کی ہلاکت کا فوری نوٹس لے لیا خواجہ ساد رفیق نے ریلوے کے علا حکام کو فوری ریلوے ہیڈکوارٹرز پہنچنے کا حکم دیا جبکہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ بھی تیار کر لی گئی ہے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق ٹرین رائیور اور گیٹ کیپر کو کسور وار ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پھاٹک کھلا تھا اور ٹرین کو رکنے کا سکدن ملا پھاٹک کھلا تو سگنل خودکار طور پر رکنے کا ہوتا ہے دھند اور سپیڈ کی وجہ سے ڈرائیور سگنل نہیں دیکھ سکا اور گیٹ کیپر کے پاس کمیونکیشن کے تمام ذرائع بھی موجود تھے گیٹ کیپر کو ٹرین کے وقت کا بھی پتا ہونا چاہیے تھا ٹرین رائیور اور گیٹ کیپر کو گریفتار کر لیا گیا ہے وزیر ریلوے خواجہ سعاد رفیقہ کہنا ہے کہ لودرہ ٹرین حادثے کے ذمہ داروں کو قرار واقعہ استعزادی چاہی کی ریپورٹ کریں گے لاہور سے امتیاز دلی ریلوے ہیڈکوارٹر لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران خواجہ سعاد رفیقہ کہنا تھا کہ لودرہ کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے ریلوے کی انویسٹیگیشن ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہے اور کچھ افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے پولیس زیر حراست افراد سے تفتیش کر رہی ہے دونوں گیٹ کیپر جو پہلے ڈیوٹی کر رہا تھا اور دوسرا جس کی ڈیوٹی شنوع ہوئی تھی اور ٹرین کا ڈرائیور انویسٹیگیشن کے لیے دسٹرک پولیس کی کسٹڈی میں ہے جہاں ریلوے پولیس، ریلوے حکام اور دسٹرک پولیس کے لوگ ان سے پوچھ کچھ کر رہے ہیں خواجہ ساد رفیقہ کہنا تھا کہ حادثے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں گی اور ذمہ داروں کا تائین کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا ابھی پہلے پوچھ کچھ ہوگی جب تک ذمہ داری کا تیین ہی ہوتا ہم کسی کو ملزم قرار نہیں دے سکتے مجرم تو عدالت کا قانع کرا جائے ہیں خواجہ ساد رفیقہ کہنا تھا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ٹرین کا ہارن نہیں بجایا گیا گیٹ کھلا تھا اور سگنل بھی اپ تھا اگر سگنل اپ تھا تو ٹرین گزری کیسے اینی شاہدین کے مطابق ایک رکشہ ٹرین کی زد میں آیا جبکہ دوسرے نے ٹرین کو خود ککر ماری انسانی غفلت اور دند بھی حادثے کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے سگنل اپ تھا اس کے بعد وہ ٹرین نے پاس کیا اب جائدہ اس بات کا لینا ہے کہ یہ نگلیجنس ہے یا ہیلی فاغ ہے خواجہ ساد رفیقہ کہنا تھا کہ حادثے سے مطالق بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں چند ایسے سوالات ہیں جن کا جواب تحقیقات مکمل ہونے کے بغیر اور ذمہ داری کا تعین ہونے تک کسی کو ملزم قرار نہیں دیا جا سکتا کیمرمین الطاف ناز کے ساتھ میاں امتیاز علی سچ نیوز لاہور بسیر یاسم یا محمد نوازم